وَذُنُوبُ الَّتِي وہ گناہ کے تکشف الغتہ جو پردہ چاک کر دیتے ہیں پہلا الستدانہ بغیر نیتِ لَدَ کوئی قرض لے کسی سے شروع ہی سے اس نیت کو رکھتے ہوئے کہ مجھے واپس نہیں کرتا کتنا قومن ہے کہ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اپنے رشتداروں میں عزیزوں میں ایک جگہ میں نے ایک ٹویٹر پوسٹ کو پڑھا تھا شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے تیسی لگا کہ جیسے وہ اپنے اصل بات کو لکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک فیملی گروپ تھا اس میں ہمارے ماموں کی ایک پوسٹ آئی کہ اگر اس وقت کسی کے پاس مثال کے طور پر پانچ لاکھ روپے ہیں تو مجھے چاہیئے مجھے بڑی ضرورت ہے تو پلیس جو ہے وہ میری مدد کریں تو کہتے ہیں گروپ میں سب خاموش رہے ہیں میں نے ان کو پرائیویٹ میسج کیا کہ اگر ماموں آپ کو کچھ چاہیئے تو میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیئے میں نے یہ پوسٹ آئیے کہ کوئی مجھ سے نہ مانگ لے کسی وقت میں سے اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے اور قرض لیتے ہوئے ہی نیتی ہے کہ میں نے وہ واپس ہی نہیں کرنا دل میں سوچ کے بیٹھا ہوئے الاستدانہ بغیر نیت الادہ امام نے فرمایا کہ کبھی نہ کبھی پردہ چاک ہوگا اور عزت برباد ہوگی یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام آخرت کا جو عذاب اور برزق کا عذاب یا مثلا موت کے وقت کی مشکل وہ تو اب نہیں لیکن یہ دنیا کے امور وضعیہ میں سے کہ یہ ہوگا کسی کو اللہ نے بہت دیا ہے اور باطل پر خرچ کرے حرام پر خرچ کرتا رہے کرتا رہے اچھا یہ اس کی عزت کی پردے کے چاک ہونے کی بات ہو رہی جو آخرت پر یقین ظاہرے رکھتا ہے جو یقین ہی شروع نہیں رکھتا اس کو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ تو جہنم کے مسئلہ شاید وی آئی پی میں سے یہ وہ ہے کہ جو ایک مومن ہے لیکن اس کو اپنے عزت کیوں خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی نے جس کو دیا ہے وہ حرام و باطل پر خرچ کرتا رہے والبخل علی الاحل یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے بھی کئی مرتبہ آپس میں فیملیز میں سیپریشن کی طرف جاتی بات یا کم سے کم ایک کولڈ اگر اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے تو بخل نہیں کریں اپنی فیملیز پر کرنا عزت ختم ہو جائے یہ کئی مرتبہ روایات پر آ جائے کہ اگر اللہ تعالی نے عطا کیا ہے اسراف بھی کرنے سے منائے لیکن بخل کرنے سے بھی منائے کہ روک کے نہیں رکھیں بہت زیادہ ان کے لیے ان کی آسائش ان کے لیے ان کے جو معاملات ہیں اس کو پورا کریں سوائے اس کے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی خاص ایک ایسی لیمٹ آ جاتی ہے کہ جہاں پر وہ زندگی آسائش پر نہیں ہوتی بلکہ خود نمائی پر ہوتی وہ الگ معاملات ہیں جس کا شوف کبھی ختم ہی نہ ہو پائے وہ الگ بات لیکن بخل نہ کریں مثلا فرض کیجئے کہ میں اس کی مثال دیتا ہوں معمولاً کہ اگر کوئی ایسی اپلائنس ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے حرام آ سکتا ہے تو آپ اس کو دلوحات نے ختم کر تکلو چاہے اس کی عادت نہ ہو تب بھی اپنے آپ پر زبردستی کر کے یہ کام کرے تین چیزیں یہ آپ کے لیے پہلا فرمایا حسد المعیشہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو تو اپنا ہاتھ سادہ الفاظ میں کھلا رکھیں فیملی پر دوسرا حسد الخلق چاہے اگر کوئی کہے کہ محمد صاحب میرے زبان رکھتی نہیں ہے اس کے بعد بھی زبردستی حضور نے کہا اپنے اوپر یہ خود وہ اس کی عادت میں نہ ہو تب بھی اپنے اوپر یہ فورس کر کے کام کرے کیا اخلاق ٹھیک آپ نے غصہ دکھانا ہے کچھ کرنا ہے وہ کہیں اور کے لیے اور تیسرا فرمایا کہ غیرت دینی کو رکھ اب کسی کو فرض کیے کہ وہ بے دین اس کو فرض نہیں بڑھتا کہ انس کی وائی اس کی بیٹی انس کی بہن ہے وہ بے حجاب ہیں ٹھیک لیکن حضور نے کہا نہیں اپنے اوپر فورس کر کے اس بات کی عادت رکھو کہ تم اس بات پر فرد پڑے کہ وہ بے حجاب نہ ہو اس پر اسرار کر یہ تین چیزیں ہو گئیں اچھا یہ آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ جو کام مردوں کے لیے ہوتا ہے اس کو لیڈیز اس لیے سنتی ہیں کہ دیکھا مولانا نے کیا کہا تھا آپ کے لیے اور جو لیڈیز کے لیے ہوتا ہے اس کو جنٹ سنتے ہیں کہ مولانا نے تمہارے لیے بھی تو یہ کہا تھا تو میں ایک حدیث دوسری طرح سے بھی سنا دوں تین خواتین وہ ہیں جن کے لیے حضور مقرم نے فرمایا کہ عذاب قبر نہیں ہوگا حضرت زہرہ کے ساتھ معشور ہوں پہلا یہ کہ جو اپنے شوہر کی اس غیرت دینی پر صبر کر لے یہ میں اس سے متصل ہو رہا ہوں یعنی فرض کیجئے کہ اگر حضبین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئے آپ حجاب کریں آپ اس طرح سے نام حرم مردوں کے سامنے نہ جائیں بات نہ کریں اور کسی خاتون کو اچھا نہیں لگ رہی ہے کہ بھئے یہ مجھے کیوں باؤنڈ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر وہ اس پر صبر کر لے اور اس پر عمل کر لے فرمایا کہ فشار قبر نہیں حضرت زہرہ کے ساتھ معشور سبحان اللہ ایک صلوات بیجے کہ نام حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دوسرا یہ ہے کہ جو شوہر کی بدخلقی پر صبر کر لے اسی لئے میں آپ سے کہا یہ حدیث آپ کو سنانے کے لئے نہیں ہے کہ آپ کو بدخلقی کا لائسنس ہے یہ کسی ایسی خاتون کے لئے جس کا کسی فیرون جیسے کے ساتھ اسزواج ہوگی حضرت آسیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آسیہ کا بھی تو فیرون کے ساتھ اسزواج ہوا ایک خطیب بیان کر رہے تھے ایک حدیث ہم نے پڑھی ایک جگہ پر کہ جو خاتون شوہر کی بدخلقی پر صبر کرے وہ حضرت آسیہ کے ساتھ محشور ہوگی اور جو مرد اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کرے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا تو کہتے ہیں کہ بچہ آیا ہمارے پاس اور آ کے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے گھر میں دونوں ہیں آیوب بھی ہیں آسیہ بھی ہیں دونوں کو شاید صبر کرنا پڑتا ہے تو اگر کوئی حدون گھر کو نہ توڑے اور بارحال میں نے ارس کیا جمعہ خطبے میں اس بات کی میں بار بار ریپیٹ کر چوں گا گنجائش نہیں ہوتی کہ تمام جوانب کو آپ لے کر کسی طرح سے بات کر سکیں کہیں نہیں کہیں آپ نے ایک بات کہنی ہوتی ہے اس کے بعد ہر ایک کے کچھ نہ کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں تو ایک کبھی سامنے کی بدخلقی ہے یا تھوڑی بدخلقی اس پر صبر کر لیا جائے تو حضرت فاطمت و زہرہ سلام علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں یعنی فاطمت و زہرہ سلام علیہ السلام وہ ہیں جو حضور کی جنت ہیں جو رسول اللہ کی جنت میں رہنا چاہتا ہے میری مومنہ بہن اگر وہ سن رہی ہیں تو وہ یہ کام کرنا ہے تیسرا یہ ہے کہ جو اپنے شہر کے لئے مہر کو ماف کر پھر وہ یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کے لئے نہیں کہ زبردسی ماف کروائیں ان کے لئے ہے کہ اگر وہ دل سے کوئی ماف کر دیں حضور مکرم نے فرمایا کہ اس کا مقام ایسا ہے کہ اشار قبر سے محفوظ رہے گی حضرت سیدہ السلام علیہ السلام علیہ السلام محشور ہوگی انشاءاللہ سے تو بخل کرنا وہ پردے کو چاک کر دیتا ہے بخل نہ کریں واسوء الخلق اور برا اخلاق رکھنا بڑا اچھا ہے بڑا بات کرنے میں آپ کو اچھا سے مومن لگتے ہیں لیکن کبھی ایک ایسا انسیڈنٹ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چیخنا شروع ہو گیا کہتے ہیں یہ کون ہے بھئی میں تو کچھ اور سمجھاتا کبھی کوئی ایسا تنازہ جھگڑا ہو جانا اس میں کوئی انسان صبر نہیں کر سکے اور آپے سے باہر ہوگا جو کچھ موہ میں آ رہا بولتا جائے تو پھر انسان ضرور سوچتا ہے کہ یار میں اس کے بارے میں جو پرسیپشن لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ ہے نہیں ہے پردہ چاک ہو گیا کبھی کبھی صبر کا کم اور صبر کی اپنی اقصام ہے قرآن میں بس میں بات کوئی سمیٹ دوں گا قرآن میں ستر مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر کی تاقید کیے اور بارہ قسم کے صبر ذکر کی صبر کس کس بات پر مثلا ایک صبر علم حاصل کرنے پر یہ بھی ایک صبر ہے وہ کس کو تاقید کیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب جا گئے ایک صبر علم حاصل کرنے پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے اپنی اولاد کو نماز کی نصیحت کرنے پر یعنی کسی بھی نیک کام کی نصیحت پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا ضروری نہیں کہ وہ فوراں کر دیں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْلَا سُرِتَاهَا اپنے اہل وَأْيَال کو نماز کا حکم وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا پڑا پیشنس بھی رکھیں بادوازے تو کسی اور کو نصیحت کرتے ہوئے صبر مصیبتوں بے صبر آفات پر صبر وہ تو ہے ہی وہ تو سب جانتے ہیں امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی واقعاً صبر کر لے تو اللہ اسے تین ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ملائکہ کے پاس ہو تو وہ اس پر رشت کریں وہ تین پتہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے جب صبر کا ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں پر قرآن میں صلوات بھیجی ہے آپ دیکھیں ایک سب جانتے ہیں آیت پڑھتا ہوں آپ یقینہ صلوات بھیجیں گے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيَ يَأَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِمُ تَسْلِيمًا اللہ محمد وَعَلِهِ محمد وَعَجِّ الْفَرَجُونَ یہ سب جانتے ہیں یہ ہے اسپیسیفک درود نبی مکرم پر یہ صلوات اس کی عظمت کے برابر کوئی نہیں ہے لیکن ایک صلوات اللہ نے بھیجی ایک گروپ پر وہ جو خاص سپیسیفک ہے رسول اللہ کے لئے وہ مقامیہ لگے لیکن ایک گروپ پر کا یہ بھی وہ گروہ ہے کہ جو صلوات کا حقدار ہے وہ ہے صبر کرنے والے یعنی رسول اللہ کے ساتھ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے صلوات بھیجی ہے وہ صبر کرنے والے خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مسئبت آتی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے اللہ کی طرف پلٹنے والے یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے صلوات ہے کیا ہی بات ہے سبحان اللہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے بہت سارے معاملات میں پھر اپنے جملے کو کہے ریپیٹ کروں لیکنے بار بار ریپیٹ کریں گے ضرورت ہے میرے اپنے نفس کے لئے آپ کے لئے کتنی مرتبہ کسی کی ہارش ورڈز پر کچھ تھوڑا سا صبر کر لینا آپ کی زندگی کے تمام مستحب عمال سے افضل ہو سکتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہی ہدایت رکھنے والا یہ تین وہ نعمتیں جو لطا کرتا ہے کہ اگر ایک بھی ملائکہ وہ مل جائے تو اس پر رش کریں بس اختتام کروں بات کا کہ پردہ کس چیز سے چاک ہو جائے تھا انسان کا جہاں صبر نہیں دکھا پاتا کتنے ہی پریکٹیکل مثالیں اس کی آپ کے سامنے وہ استعمال زجر والکسل فرمایا ایک چیز خاصتہ وہ یوت سنیں اس بات کو کہا کر کوئی سستی دکھائے گا بہت زیادہ بس کنٹینیوسلی لیزی نسوس کی زندگی بلاخر ایک مرتبہ اس کا پردہ چاک ہو جائے گا مطلب عزت ختم ہو جائے کہتے ہیں یار کبھی توڑکے کوئی کام کیا کر ہمارے جب زیارت کے سفر میں ہوتے ہیں ایک شخص ہے جو ہمیشہ ہی سست ہمیشہ ہی سست آخر میں بلاخر کچھ نہ کوئی دوست چاہے مزاقن کہتے ہیں یار کچھ تو کر لے بھائی کوئی تو کب اٹھا لے تو جو بہت زیادہ سست اس سستی کی بھی پانچ اقسام ہیں اب میں آپ تک اس کو نہیں چیڑوں گا اس موضوع کو سستی کبھی کبھی خاص کسی عبادت کے لئے سستی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب کچھ لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کامو کسالہ اتنی سستی ہوتی ان کو اتنی سستی ہوتی نماز کے لئے کھڑے ہونے میں آپ دیکھیں گے ہزار ہزار ریلز دیکھ لیں گے اب یہ ریلز جس کو نہیں معلوم ہے وہ کوئی بات نہیں لیکن یود سمجھ رہے ہیں ہزار ریلز دیکھ لیں گے لیکن ان کو نماز کے لئے کھڑے ہونا ہو نہیں دھلی نیچارہ کھڑے ہو پورا صبح سے لے کر شام تک کا میچ دیکھیں گے کچھ لوگ کرکٹ میچ واجب قربط ان اللہ سمجھ کے ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک ایک بال دیکھنا واجب ہے کوئی سنت نہ چھوڑ جائے لیکن نماز کے لئے نہیں ہوا لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھیں کہ جو اول وقت میں نماز کس طرح سے آتی ہیں کہ اسٹریڈیم میں بھی ہوتے ہیں تو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں تو ایک ہے عبادت کی سستی ایک اقتصادی سستی یعنی کام کرنے میں سستی آخر میں بلاخر ایک گروہ تھا وہ حضور مکرم کے بات آگے کہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوں توکل کرنے والے ہیں متوکلون میں سے ہم ہم کام نہیں کرتے جو ملتا ہے پھر ٹھیک ہے کہیں سے اچھا متوکل یہ چونکہ ایک دشمن ہے اہل بیت کا نام رہ چکا ہے اس لئے ہمارے ذہن میں ایک شاید منفی کونسپٹ ہے لیکن متوکل خود صفت بہت اچھی متوکل یعنی اللہ پر توقل کرنے والا یہ نام ویسے بڑا اچھا ہے تو حضور نے بتا کیا کہا سامنے کہ تم متوکل نہیں ہو واو ہٹا دو تم متقل ہو دوسروں پر ڈیپنڈنٹ ہو اس کو توقل نہیں کہتے اس کو سستی کہتے ایسا شخص آخر اس کا پردہ چاک ہو جائے گا مطلب یہ کہ عزت ختم ہو جائے گا تو ان میں سے نہ بنے میں پوائنٹ وائز آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں آخری یہ ہے جو دینداروں کی توہین کرے گا اللہ اس کا بھی پردہ چاک کرے گا یہ بھی فرما کسی کی توہین صحیح نہیں ہے لیکن اگر کوئی خاص دیندار کی توہین کرے اللہ تعالیٰ کو پسند اللہ اس کا پردہ چاک کرے گا تو میں پوائنٹ وائز ریپیٹ کر دوں آپ کے ذہن میں آجائے اس نیت سے قرض لینے والا کہ مجھے واپس ہی نہیں کرنا اس کی عزت کبھی نہ کبھی ختم ہوگی دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال عطا کیا ہے وہ باطل یا حرام پر خرش کرنے والا تیسرا اپنے اہل و آیال پر بخل کرنے والا اللہ نے عطا بھی کہ تب بھی زبردستی روک رکھے چوتھا یہ ہے کہ جس کا اخلاقت صحیح نہیں ہے پانچوہ یہ ہے کہ جس میں صبر نہیں ہے صبر کی کمی ہے اور وَاِستِعْمَالُ الزَّجْرِ وَلْقَسِلِ یہ ایک درمیان سے رہ گیا تھا کہ بے جا باتوں پر غصہ دکھانے والا ساتھوہ یہ ہے کہ سستی کرنے والا آٹھوہ کہ جو دینداروں کی توہین کرنے والا امام زنابین فرماتے ہیں وَذُنُوبُ الَّذِي تَقْشِفُ الْغِتَى یہ وہ گناہ ہے کہ کبھی نہ کبھی پردہ چاک ہو جائے